جوگی اور نہرو جنوری انیس سو نواسی کا کوئی دن تھا شمال ہندوستان کے شہر الہ آباد کا ایک کشمیری پنڈت موٹی لال جس کی عمر اس وقت ستائیس برس تھی اور وقالت کر رہا تھا اس نے رشکیش کا سفر احتیار کیا جو حمالیہ کی گود میں ہندووں کے مقدس دریائے گنگا کے کنارے ایک کسوہ تھا موٹی لال اس وقت ذاتی دکھوں کا پہاڑ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا لڑکپن ہی میں اس کی شادی کر دی گئی جو اس وقت کا رسم و رواج تھا لیکن جلد ہی وہ رنڈوا ہو گیا جب اس کی بیوی اور بچہ دوران زچگی انتقال کر گئے کچھ عرصے کے بعد موٹی لال نے دوسری شادی کی بہت جلد اس کا بیٹا پیدا ہوا لیکن چند دنوں بعد وہ بھی چل بسا اس دوران موٹی لال کا بھائی جس کی عمر بیالیس برس تھی وہ بھی انتقال کر گیا اور اپنے پیچھے ایک بیوہ اور سات بچے چھوڑ گیا جن کی ذمہ داری اب موٹی لال پر آن پڑی تھی موٹی لال یہ سب بوجھ اڑھانے کے لیے تیار تھا لیکن اسے اپنا بھی ایک بیٹا چاہیے تھا جو لگتا تھا اس کی قسمت میں نہیں تھا موٹی لال کے ساتھ اس سفر میں دو ساتھی برہمن دوست بھی تھے وہ تینوں ایک جوگی سے ملنے جا رہے تھے جس کی کرامات کا چرچہ تھا سنا تھا وہ جوگی ایک درخت میں رہتا تھا کہا جاتا ہے شدید کڑاکے کی سردی میں اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر گیان کیا تھا جس پر بھگوان نے اسے غیر ممولی طاقت سے نواز دیا تھا جب وہ طویل سفر کے بعد جوگی کے پاس پہنچے تو موٹی لال کے دوستوں میں سے ایک مدن مہن نے اسے بتایا کہ موٹی لال کی زندگی کی بڑی ہواہش تھی کہ بھگوان اسے بیٹا انعیت کرے جوگی نے آنکھیں اوپر اٹھائیں موٹی لال کو دیکھا اور کہا ذرا آگے قدم اٹھاؤ کافی دیر تک جوگی موٹی لال کو دیکھتا رہا آہر پر اپنا سر شدت سے انکار میں ہلایا اور بولا تمہارا بیٹا نہیں ہوگا یہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا موٹی لال صدمے سے بیچین چپ چاپ کھڑا جوگی کو دیکھتا رہا اس پر موٹی لال کے دوسرے دوست پنڈت دین دیال شاستری نے انتہائی احترام سے جوگی کو کہا کہ بابا کچھ کرو جوگی نے کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے جب قسمت ہی میں ان کا بیٹا نہیں لکھا وہ پنڈت بولا لیکن قدیم ہندو شاستروں میں تو لکھا ہے ایسی کوئی قسمت نہیں تھی جسے بدلہ نہیں جا سکتا تھا اس بدنصیب انسان کو وہ عظیم کرما یوگی نعمت تو عطا کر سکتا تھا یہ ایک طرح سے جوگی کو ایک چیلنج تھا کہ اگر وہ اتنا بڑا جوگی تھا تو پھر قسمت بدل دے یہ سن کر جوگی نے اپنے قریب پڑے مٹی کے مٹکے سے پانی نکالا اور تین دفعہ موٹی لال پر چھڑک دیا موٹی لال اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ جوگی بولا میں نے یہ سب کچھ کر کے اپنی برسوں کی ریاضت گیان اور نروان سب کچھ دان کر دیا ہے جو ہماری کئی نسلوں سے چلا آ رہا تھا کہا جاتا ہے کہ اگلے دن وہ جوگی مر گیا اور دس ماہ کے بعد چودہ نومبر انیس سو نواسی کو موٹی لال کے گھر جواہر لال نہرو نے جنم لیا دوستو یہ روف کلاسرا کا مہمان کولم تھا جو یکم مائی دو ہزار چوبیس کو شائع ہوا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر بیل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ